اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مجلس میں بیٹھے بلوچتان نیشنل پارٹی کے مرکزی قائد آج کے اس مجلس کے میمان خاص صدر اختر جان مہنگل صاحب ناوزاد آجی لشکری رحسانی صاحب آغاسن بلوچ اسٹیج پہ بیٹھے بلوچتان نیشنل پارٹی کے اکابری ملک والی کھاکر صاحب آج سب سے پہلے میں ٹکری شفقت صاحب کو وڑے راتہ محمد لانگو صاحب کو اور ان کے ساتھ آج کے اس مجلس میں شموضیت کا اعلان کرنے والے ان تمام بزرگوں کا نوجوانوں کو اور لانگو قبیلے کے ان تمام موتبرین سمالانی مہنگل قبیلے کے جو لوگ مونگچر سے میر صاحب کے ساتھ ٹکری صاحب کے ساتھ آئے ہیں اور شموضیت کا اعلان کر رہے ہیں اور جب تک قبیلے کے ساتھی ان تمام دوستوں کو بلوچتان نیشنل پارٹی پہ شموضیت پر اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے پارٹی کے قیادین کی طرف سے میں دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ٹکری صاحب کو اور ان کے دوستوں کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ بلوچتان نیشنل پارٹی ہمارے پاس نہ وزارتیں ہیں نہ مراہت ہیں لیکن میں ان دوستوں کو جو آج کی اس مجلس میں شامل ہو رہے ہیں ان کو میں یقین دلاتا ہوں کہ بلوچتان نیشنل پارٹی میں عزت اعترام اس کی کوئی کمی نہیں اور انشاءاللہ بلوچتان نیشنل پارٹی ہر بلوچ اور اپنے ارساتی کا دل سے اعترام کرتی ہے اور اس بات پہ بلوچتان نیشنل پارٹی نے یہ ثابت بھی کی ہے تو ٹکری صاحب یہاں پہ جو آپ کے گلے دوسروں سے تھے وہ گلے انشاءاللہ بلوچتان نیشنل پارٹی سے آپ کو نہیں ہوں گے میں ایک چیز یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ بلوچتان نیشنل پارٹی اور ہمارے اکابرین کی اس ملک میں اس ملک کے اقتدار کے اہوانوں میں ہم نے صرف چپیس مہینے حکومت کی ہے اس کے بعد ہم نے پورا وقت ہماری پوری سیاست ہماری پوری تاریخ اپوزیشن میں اور بلوچتان اور بلوچتان میں بسنے والے لوگوں کی اکوک کی جدوجہد میں گزری ہے ہماری تاریخ اگر کوئی اٹھا کر دیکھ لے تو مہینے میں پندرہ دن ہم اپنے شہدہ کی برسیاں منانے میں گزارتے ہیں بلوچتان نیشنل پارٹی اور بلوچتان نیشنل پارٹی کی سیاسی تاریخ میں جتنی قربانیاں لکھی ہیں وہ شاید اکسی اور جماعت کو نصیب ہوئی ہیں خصوصاً دو ہزار چھے کے بعد جب نواب صاحب کو شہید کیا گیا اس وقت سے بلوچتان نیشنل پارٹی کے دوستوں کے خلاف جو ایک کریک ڈاؤن شروع کی گئی میں سلام پیش کرتا ہوں بلوچتان نیشنل پارٹی کی قیادت اور اس کے مخلص اس سیاسی کارکنوں کو کہ اگر یہ کریک ڈاؤن یہ کسی اور جماعت کے خلاف ہوتی تو شاید آج اس کا شیرازہ بھی بکر چکا ہوتا لیکن یہ وہ واحد پارٹی تھی جس کے دوست انتہائی دلیری کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے ان تمام آلات کا مقابلہ کیا اور اس سخت آلات میں بھی جب پارٹی کی قیادت نومبر دوہزار چھے سے لے کر دوہزار آٹھ تک مختلف جیلوں میں تھی اس وقت بھی پارٹی کے ان غیور کارکنوں نے پارٹی کو اس دلیری کے ساتھ سنبھالا کہ ہمارا قد چھوٹا ہونے کی بجائے دن با دن انچا ہوتا گیا اور بلوچستان نیشنل پارٹی آج اس سٹیج پہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آج سارے بلوچستان کی آنکھیں جو ہیں وہ بلوچستان نیشنل پارٹی پہ لگی ہوئی ہیں یہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی وہ مخلصانہ جدوجہد اور وہ ایماندارانہ جدوجہد تھی جس کے لیے آج جو ہمارے جس موقف کی تائید کرتے ہوئے جس موقف سے اتفاق کرتے ہوئے تکری صاحب اور اس کے دوست شامل ہو رہے ہیں ہمیں ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ یہی موقع ہے آپ لوگ اخترجان سے بات کر لیں کہ مرکز میں وزارتے لیں بیس پچیس سال کی اپوزیشن میں دوستوں نے ڈنڈے کائیں دوستوں نے قربانیاں دیئے آج وقت ہے کہ آپ لوگ اخترجان سے بات کر لیں کہ وزارتے لیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے اور اس کی قیادت نے جس سیاسی دانشمندی کے ساتھ ان چھے نقاط کے حوالے سے جو فیصلے کیے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلے آج جو لوگ بازیاب ہو کر اپنے گھروں میں آ رہے ہیں اپنے لوائکین کے ساتھ مل رہے ہیں وہ ہمارے بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوستوں کے لیے ہزار وزارتوں سے ہزار اقتدار سے ہمارے لیں لاکھ درجے بہتر ہیں انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر ٹھکری شفقت صاحب کا وڑے رہتا محمد لانگاو صاحب کا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے ان تمام بزرگوں کا جن کا شاید میں نام نہ لے سکوں ان سب کا بلوچستان نیشنل پارٹی کے اکابرین کا سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ایک دفعہ پھر اپنے نئے شامل ہونے والے ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور اپنے پارٹی کی طرف سے مبارک بہت پیش کرتا ہوں بہتا ہوں